ہائے گائز وارگم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی ایپسوٹ کا ریویو صبح لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے اور پر لائکن زور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دیا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمال سے محبت ہو جاتی ہے دوسری لف انمال جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پرچا رہی ہوتی ہے تو اس پر چوٹ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوروں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمال کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پر ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمال کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمال کو دیکھتا ہے تو وہ انمال سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمال کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری یہ ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمال جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمال کو گڈنیپ کروا لے گا جب انمال گھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمال کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمال گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڑی نہیں مل رہی اس لئے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمال کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمال جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھ رہا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمال کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمال کی مطد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمال جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائیز بارگم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی ایپ سوٹ کا ریویو صبح لوگ جو میرے چینل پر نئی ہیں کائنڈی چینل کو سبسکرائب کیلئے اور پہل ایکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی وجہ کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ٹرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ٹرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمال سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمال جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پھنچا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوروں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے کہ اوشانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمال کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوپ نہیں کرتے جو کام مردوں والی ہیں وہ مردوں پر ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمال کو دیکھتا ہے تو اسے پیار پر پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمال کو دیکھتا ہے تو وہ انمال سے محبت کر بہتا ہے اور وہ انمال کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمال جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمال کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمال گھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمال کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا کزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمال گھر پر کیوں نہیں پہنچے اور اس گڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیٹی نہیں مل رہی اس لئے وہ کولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمال کو پتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمال جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمال کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمال کی جو ہے حمد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمال جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائز وارگم بیک چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی ایپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر لی اور پہل ایکنز اور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دیا ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری طرف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پرچا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوروں سے بچنے کے لیے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پر ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو اسی لیے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن مہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لے گا جب انمول گھر پہ نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڑی نہیں مل رہی اسی لئے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو پتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے مطد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائے گائز بھاگم بیک چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر لی اور پہل لائکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دیے ہیں جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری لف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پہنچا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چور جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوروں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری یہ ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے تو مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر خار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول گھر پہ نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڑی نہیں مل رہی اسی لئے وہ کولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو پتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی مطد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائیز ورمی بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لی اور بیل آئکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دیے ہیں جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوروں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری یہ ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر خار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول دھر پہ نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڑی نہیں مل رہی اسی لئے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو پتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی حمد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائے گائز ورنہ بیک چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لی اور بیل آئکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری طرف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوڑوں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کھار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول گھر پہ نہیں پہنچے گی اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے نیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیٹی نہیں مل رہی اسی لئے وہ پولیس کے پاس رپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو پتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے مطد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائیز ویڈم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کے ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے اور پہ لائکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ٹرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ٹرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوڑوں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر خار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول گھر پہ نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڈی نہیں مل رہی اسی لئے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے مطق کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائے گائز ویڈم بیک تو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے اور پہ لائکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ٹرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ٹرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری لف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوڑوں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار پر جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول دھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڈی نہیں مل رہی اسی لئے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو پتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھنا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے مطق کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائیز ویڈم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے اور پہل لائکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ٹرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ٹرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوڑوں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم ہاری خودداری تم ہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر خار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول دھر پہ نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں کونجی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڈی نہیں مل رہی اسی لئے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھ رہا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے مطق کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائیز ویڈم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے اور پہل لائکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوڑوں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری یہ ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول گھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا کزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس جاتا کہتا ہے کہ میری بیڈی نہیں مل رہی اس لیے وہ پولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمول کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھ رہا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے مطق کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائی گائز وارگم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی ایپ سوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیے پہلا ایک انزور پریس کہہ دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی وجہ کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمول سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمول جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوروں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمول کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کرتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پر ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمول کو دیکھتا ہے تو اسے پیار پر جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمول کو دیکھتا ہے تو وہ انمول سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمول کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم ہاری خودداری تم ہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمول جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمول کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمول گھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمول کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا کزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمول گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کیڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نہیں مل رہی اسی لئے وہ کولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب انمول کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمول جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھ رہا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمول کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمول کی جو ہے حمد کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمول جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے ہائے گائز وائم بیک چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے پہ لائکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتے ہیں جیسے کہ ہم سب لوگ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ڈرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمال کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوپ نہیں کرتے جو کام مردوں والی ہیں وہ مردوں پر ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمال کو دیکھتا ہے تو اسے پیار پر جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمال کو دیکھتا ہے تو وہ انمال سے محبت کر بیٹھتا ہے اور وہ انمال کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم ہاری خودداری تم ہاری یہ ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکی ہو جیسی نہیں ہو اسی لئے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمال جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کمال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمال کو گڈنیپ کروا لیے گا جب انمال گھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمال کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا کزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمال گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس گڈنیپنگ میں جو کمال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کمال کے پاس زیادہ کہتا ہے کہ میری بیٹی نہیں مل رہی اس لیے وہ کولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کمال کو کہتا ہے کہ کمال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کمال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمال کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمال جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کمال کے اور شانی کے اب دیکھ رہا یہ ہے شانی کمال کے خلاف جا کر کیا انمال کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمال کی جو ہے مطق کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمال جو ہے وہ ایک صاف دیل کی لڑکی ہے ہائی گائیز ویڈم بیک تو میرے چینل آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں توبہ کی آنے والی اپسوڑ کا ریویو صبح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈی چینل کو سبسکر کر لیے پہل ایکنز اور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتے ہیں جیسا کہ ہم سب لوگ اس ٹرامے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اس ٹرامے میں ایک نیا کریکٹر ہائیڈ ہو چکا ہے جس کا نام کمال دکھایا گیا ہے اسے بھی انمال سے محبت ہو جاتی ہے دوسری دف انمال جو ہے وہ اپنی بائک پر کہیں پر جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ چوڑ جو ہے وہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ چوڑوں سے بچنے کیلئے ان پر حملہ کرتی ہے انہیں مارتی ہے تو شانی وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ اور جا کے اس کو انمال کو کہتا ہے کہ آخر کار تم ایک عورت ہو تمہیں یہ کام سوٹ نہیں کہتے جو کام مردوں والے ہیں وہ مردوں پہ ہی اچھے کرتے ہیں جب وہ انمال کو دیکھتا ہے تو اسے پیار پر جاتا ہے دوسری طرف کمال جو ہے وہ جب انمال کو دیکھتا ہے تو وہ انمال سے محبت کر بہتا ہے اور وہ انمال کو کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تمہاری خودداری تمہاری ہر چیز دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو اسی لئے اسے کہتا ہے کہ تم میری یہ آفر قبول کرو اور میرے ساتھ شادی کر لو لیکن وہاں پر انمال جو ہے یہ سب کچھ کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے میں جیسے ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں لیکن کامال کو یہ بات بلکل بھی حضم نہیں ہوتی اور وہ آخر کار ایک قدم اٹھائے گا اس کا قدم یہ ہوگا کہ وہ انمال کو گٹ نیپ کروا لیے گا جب انمال گھر پر نہیں پہنچے گی تو سارے لوگ انمال کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہاں ہی پر اس کا قزن بھی پریشان ہوتا ہے کہ آخر کار انمال گھر پر کیوں نہیں پہنچی اور اس کے ڈنیپنگ میں جو کامال کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ شانی ہوتا ہے باپ کامال کے پاس آتا ہے کہ میری بیڈی نہیں مل رہی اسی لئے وہ کولیس کے پاس ریپورٹ درج کروانے چلے جاتے ہیں وہاں پر شانی بھی آ جاتا ہے اور کامال کو کہتا ہے کہ کامال آخر کار تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ میں نے نہیں کرنے جس پر کامال کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیے ہوتے تو آج تم میری جگہ پر ہوتے ان دوسری طرح جب شانی جب انمال کو بتا چلتا ہے کہ شانی جو ہے وہ تھریٹ کر رہا ہے اس کے باپ کو تو وہ شانی سے کہتی ہے کہ تم میرے باپ کا پیسہ چھوڑ دو ورنہ تمہارے لئے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اب انمال جو ہے ان کے دھرمیان پھس چکی ہے کامال کے اور شانی کے اب دیکھ رہا یہ ہے شانی کامال کے خلاف جا کر کیا انمال کو چھوڑ دے گا یا کیا وہ انمال کی جو ہے مطق کرے گا وہاں سے بھاگنے میں کیونکہ انمال جو ہے وہ ایک صاف دل کی لڑکی ہے مطق کرے گا